عورتوں کے نسبت مردوں کے بال بہت زیادہ گرتے ہیں اتنے زیادہ گرتے ہیں کہ آخر کار وہ گنجے ہو جاتے ہیں لیکن عورتیں کبھی گنجی نہیں ہوتی آخر ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کیا آپ کو پتہ ہے؟ آج میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا دیکھیں مردوں کے بال جب گرتے ہیں اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ عورتوں کے بال اتنے زیادہ گرتے نہیں ہیں وہ گنجی نہیں ہوتی ہاں گرتے بہت ہیں لیکن وہ گنجی کبھی نہیں ہوتی مرد گنجے ہو جاتے ہیں اب ایسا کیوں ہوتا ہے لوگ اس کے لئے فنسٹرائیٹ ٹیبلٹ شیوز کرتے ہیں اب فنسٹرائیٹ ٹیبلٹ کے نقصانات بہت زیادہ ہے یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں لوگ کہتے ہیں کیا واقعی میں اس کے نقصانات زیادہ ہیں اگر ہیں تو کیا نقصانات ہیں اسے کنٹرول کیسے کیا جا سکتا ہے تو چلیں اسی ویڈیو میں آگے ڈسکس کرتے ہیں میں ابراہیم ترین اور آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں چینل او بیوٹی دوز نو چیٹنگ نو گریٹنگ اونلی لرننگ گائز فنسٹرائیٹ ٹیبلٹ کے بارے میں جاننے سے پہلے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ فنسٹرائیٹ ٹیبلٹ میں نے اپنی پچھلی ویڈیو میں ریکمنٹ کی تھی جب میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بالوں کا گرنا کیسے کنٹرول کریں اگر وہ ویڈیو آپ نے ابھی تک نہیں دیکھی تو یہاں اوپر آئے بٹن میں آپ کو لنک مل جائے گا وہاں سے آپ ڈائیکٹ دیکھ سکتے ہیں اس ویڈیو میں میں نے یہ بتایا تھا کہ آپ بال کیسے روک سکتے ہیں ان کی گروت کیسے روک سکتے ہیں ملہب ان کی گروت نہیں اس کا گرنا کیسے روک سکتے ہیں اس کے لئے میں نے فنسٹرائیٹ کا بھی بتایا تھا اب لوگوں نے اعتراضات کر دیئے اب فنسٹرائیٹ کے بارے میں جاننے سے پہلے آپ کا یہ جاننا ضروری ہے کہ بال گرتے کیوں ہیں بالوں کا جو گرنا ہے یہ بیسکلی ایک ہارمون کی وجہ سے ہوتا ہے دیکھیں بیسکلی میل سیکشول فنکشننگ جو ہوتی ہے اس کے لئے ایک ہارمون ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں ٹیسٹو سیرون ہارمون یہ مردوں میں پائی جاتی ہے اب جب یہ ہارمون کنورٹ ہوتا ہے ایک دوسرے ہارمون میں جس کو ہم نام دیتے ہیں ڈائی ہائیڈرو ٹیسٹو سیرون یہ ڈائی ہائیڈرو ٹیسٹو سیرون کی وجہ سے آپ کے بال گرنا بھی شروع ہوتے ہیں اور بہت پتلے بھی ہو جاتے ہیں یہ ہرمون بیسکلی مردوں میں بنتا ہے ٹھیک ہے بعض اوقات عورتوں کے اس ایج میں جب وہ بہت زیادہ ان کا ایج کافی زیادہ ہو جاتا ہے اس کنڈیشن میں ایج کے زیادہ ہونے کے ساتھ بہت مائنر امانٹ میں ان میں بھی بن جاتا ہے یہ ہرمون لیکن یہ بیسکلی عورتوں میں بنتا نہیں ہے ٹھیک ہے لیکن اس کنڈیشن میں بہت کنڈیشن میں عورتوں میں بہت مائنر امانٹ میں بنتا ہے جس کی وجہ سے ان کے بالوں کا گرنا بھی سٹارٹ ہو جاتا ہے لیکن امومن مردوں میں یہ زیادہ امانٹ میں بنتا ہے جتنا زیادہ ٹیسٹو سٹیرون ہوگا اتنے ہی مردوں کی جو سیکشوال فنکشننگ ہے وہ زیادہ ہوگی اور اسی ہرمون کی وجہ سے ایک دوسرا ہرمون ملتا ہے ڈائیڈرو ٹیسٹو سٹیرون جس کی وجہ سے آپ کے بال گرنا سٹارٹ ہوتے ہیں اب دیکھیں جب ٹیسٹو سٹیرون سے ڈائیڈرو ٹیسٹو سٹیرون بنتا ہے اس کے بیچ ایک انزائم ہوتا ہے وہ انزائم ٹیسٹو سٹیرون کو ڈائیڈرو ٹیسٹو سٹیرون میں کنورٹ کرتا ہے اب وہ انزائم کونسا ہے وہ ہے فائف الفاریڈکٹیز اب یہ فائف الفاریڈکٹیز انزائم جب ٹیسٹو سٹیرون کو ڈائیڈرو ٹیسٹو سٹینون میں کنورٹ کرتا ہے اگر ہم اس کی انہیویشن کر دے اس کو روگ دے تو یہ ٹیسٹو سٹینون ڈائیڈرو ٹیسٹو سٹینون میں کنورٹ نہیں ہوگا اور آپ کے بال نہیں گریں گے ملاب آپ کے جو سر کے بال ہے وہ گنے ہوں گے لیکن گریں گے نہیں ٹھیک ہے اب اس کو روکا گیا سے جا سکتا ہے اسی فینیسٹرائٹ کی مدد سے فینیسٹرائٹ کی وجہ سے آپ کا فائف الفا ریڈکٹیز انزائم بند ہو جاتا ہے جب وہ بند ہوتا ہے تو آپ کا ٹیسٹو سٹینون ڈائیڈرو ٹیسٹو سٹینون میں کنورٹ نہیں ہوتا اور اس کی وجہ سے آپ کے بال نہیں گرتے ٹھیک ہے اب دیکھیں کیا اس کے نقصانات ہیں جو لوگ کہتے ہیں کہ اس کے نقصانات ہیں بہت خطرناک ہیں وہ کیا ہے دیکھیں لوگ کہتے ہیں اس سے یہ ہوگا وہ ہوگا بھائی دیکھیں یہ کامن نہیں ہے ہر کسی میں نہیں ہوتے بہت کم لوگوں میں ہو جاتے ہیں کیا ہوتا ہے پروسٹیٹ گلینڈ وہ بڑھ جاتا ہے جب وہ بڑھتا ہے اس کی وجہ سے یورینیشن سہی نہیں ہوتی یعنی پشاب میں بہت مشکل ہوتی ہے اور دوسرا اس لوگوں میں یہ مسئلہ ہو سکتا ہے کہ ان کو اریکٹائل ڈسفنکشن کا سامنا کرنا پڑے اریکٹائل ڈسفنکشن یہ ایک الگ بہت بڑا ٹاپک ہے اس پر میں پھر کبھی بتاؤں گا بسکلی اس سے اس کا سامنا بھی کرنا پڑ سکتا ہے اب ان مسائل کو بلکل نہ ہونے کا چانس پیدا کرنے کے لئے ان مسائل کا نہ ہونے کا چانس پیدا کرنے کے لئے ہمیں کیا کرنا ہوگا پھر اب اگر آپ بلکل نہیں چاہتے کہ یہ بلکل اس کا رسک ہوئی نہ یہ دیکھو یہ ہر کسی میں نہیں ہوتے بہت کم لوگوں میں ہو سکتے کیا آپ کہتے ہیں کہ مجھ میں بلکل ہوئی نہ تو اس کا سولوشن کیا ہے پھر فنسٹرائٹ ایسے لیا جاتا ہے اس کا دوس کم ہوتا ہے ڈیلی ایک ایم جی کی ایک ٹیبلٹ لینا یہ ہائی ڈوز ہو سکتا ہے ڈیلی کی وجہ ہے دو دو دن بعد ایک ٹیبلٹ لینی ہوتی ہے بیسکلی یہ ہوتا ہے کہ عموماً اگر لوگ ہفتے میں دو بار مطلب تین تین دن بعد ایک ٹیبلٹ لے تب بھی صحیح ہے مطلب آپ کو فائدہ ہوتا ہے لیکن نقصانات نہیں ہوتے پھر بیسکلی یہ ڈوز اچھی مانی جاتی ہے ٹھیک ہے کونسی یہ تین تین دن والی یا دو دو دن بعد والی تو مطلب دو دو دن بعد ایک ایک ٹیبلٹ لے جاتے ہیں یہ فیزیشنز کے مطابق پھر آپ یہ ٹیبلٹ اسی کے مطابق لیں گے کہ کیسے وہ ریکومنٹ کرتے ہیں آپ کو اس کے بعد پھر آپ اس کا ڈوز لیں گے یہ تو اس کی ڈوز پر بات ہوگی اب فینسٹیرائیڈ اس کی پرائز بیری کرتی ہے سٹی ٹو سٹی اس کی پرائز بیری کرے گی مطلب یہ جس سٹی سے جو اچھا برینڈ آپ لیں گے اتنا ہی ڈپینڈ کرے گا اسی برینڈ پہ اور اس کے علاوہ مجھ نہیں لگتا کہ میں نے کوئی کوئی سٹن چوڑا ہوگا لیکن پھر بھی اگر آپ کو پشلی ویڈیو دیکھنی ہے جو میں نے بنائی تھی اس ویڈیو کا کارڈ آپ کو اسی سکرین پر مل جائے گا یہاں سے بھی واش کر سکتے ہیں اور اسی کے ساتھ میں چلتا ہوں اب میں نے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کیلئے اللہ حافظ